یہ نیت نہیں کرتے دو رکعات نماز تین رکعات نماز چار رکعات نماز جا میرے دوست پوری دنیا لائف ٹائم یہ چیلنج نہیں ہے پیار محبت کی باتیں ہیں تجھے پوری زندگی ٹیم دیتا ہوں جتنی تیری زندگی ہے قبر تک جاتے ہوئے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی اور امام احمد چاروں اماموں کو تو کہتا ہے نہیں مانتا میں نے مانا ہے اگر ان کی زندگی کی ایک نماز دکھا دے صحیح سند کے ساتھ کہ امام صاحب نے فجر کی نماز شروع کرتے نیت میں کہا دو رکعات نماز فرض زور میں چار اصر میں چار مغرب میں تین رکعات نماز فرض عشاء میں چار رکعات نماز فرض بولا ہو امام صاحب نے صرف زیادہ نہیں ایک حوالہ صحیح سند کے ساتھ تُو لے آ پاؤں تیرے ہوں گے سر میں رہا میں اس سے بڑھ کے کیا کہوں لیکن میں پھر بھی چیک کروں گا سند ٹھیک ہے کہ نہیں ہم میرک رکھتے ہیں میں یار رکھتے ہیں سامین زیوکار آپ نے خیر مکلد مولانا صاحب کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اربع میں سے چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام سے بھی یہ ثابت نہیں کہ وہ نماز شروع کرتے وقت زبان کے ساتھ نیت کرتا ہو پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو مرتے دم تک مولت ہے کہ سند صحیح کے ساتھ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام سے ثابت کر دو کہ وہ نماز شروع کرتے وقت زبان کے ساتھ نیت کرتا ہو تو مولانا صاحب کا مطالبہ ہم پورا کر دیتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صفات صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لکھنے والے بھی غیر مکلد وہابی محدث ہیں عبدالعزیز بن مرزوق اور یہ چھپی ہوئی ہے سعودی عرب کے شہر ریاض کی مکتبہ دار المنحاج کی اور سامین زیوہ کار اس کا صفحہ نمبر ہے اٹھامن اٹھامن صفحہ کے اوپر وحابی محدث عبدالعزیز لکھتا ہے مَا رَوَاهُ اِبْنُ الْمُقْرِ فِي كِتَابِهِ الْمُوجَمْ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ خُزَيْمَتَا اَنِ الْرَبِيْهِ اَنِ الشَّافِعِ اَنَّا اُقَانَ اِذَا عَرَادَا اِنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ مُوَجِّحًا لِبَيْتِ اللَّهِ مُعَدِّيًا لِفَرْدِ اللَّهِ اللہ اکبر لکھتا ہے کہ محدث ابن مقری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الموجم کے اندر روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی محدث ابن خزیمہ نے انہوں نے روایت کیا حضرت ربی سے اور حضرت ربی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں اَنَّا اُقَانَ اِذَا عَرَادَا يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ جب نماز کے اندر داخل ہونے کا ارادہ فرماتے قَالَا تُعَاب فرماتے بسم اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور قبلہ کی طرح مو کرتا ہوں مُعَدِّيًا لِفَرْدِ اللَّهِ اور فرض ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ امام شافی رحمت اللہ علیہ تعالی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو زبان کے ساتھ نیت کرتے اور اس سنت کے متعلق وحابی محدث لکھتا ہے حَازَ اِسْنَادُنْكَ شَمْسِ عَنِ شَافَعِ لکھتا ہے کہ اس روایت کی سنت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے سورت کی طرح ثابت ہے کہ جس طرح سورت روشن ہو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اس سنت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ سنت جو ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ سے سورت کی طرح جو ہے وہ ثابت ہے اور پھر آگے لکھتا ہے وَزَاہِرُهُ عَلْجَهْرُ بِالنِّيَتِ اور پھر آگے لکھتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ نیت کرتے تھے الحمدللہ تو اس نات جو ہے اس کی ثابت ہے لیکن مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم میرٹ رکھتے ہیں تو میں مولوی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم بھی میرٹ رکھتے ہیں میں ان تمام رواب کا ترجمہ کتبِ اسماء و رجال سے بھی پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سیارو آلام نوبلاء ہے حافظ شنس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ کی اور جل نبر سامین تیبکار اس کی دس ہے دارالکتب العلمیہ کی یہ چھپی ہوئی ہے صفحہ پانچ سو چوہتر کے اوپر لکھتے ہیں محدث ابن مکری جو کہ اس روایت کے پہلے راویوں اس کے متعلق لکھتے ہیں لکھتے ہیں شیخ ہیں حافظ ہیں اور سکھ ہیں سچے ہیں پھر آگے لکھتے ہیں کہ امام ابن مردوے رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ سکھ ہیں پھر آگے لکھتے ہیں امام زہبی کہ محدث کبیر ہیں سکھ ہیں یہ تب پہلے راوی کا ترجمہ یہ پھر سی آر آلہ میں نبلہ ہے جل نو ہے اور صفحہ نمبر سامین زبکار اس کا پانچ سو اکتالیس ہے اور دوسرے راوی ہیں امام ابن خزیمہ ان کے متعلق امام شمس الدین فرماتے ہیں الہافظو الہجتو الفقیحو شیخ الاسلام امام الاعمہ کہ شیخ الاسلام ہے امام الاعمہ ہے الحمدللہ یہ تھے دوسرے راوی اب تیسرے راوی ہیں ربی ابن سلیمہ یہ میرے ہاتھ میں ہے تحذیب التحذیب دار الحدیث قائرہ کی چپی ہوئی اور سامین زبکار جل دو ہے امام ابن حجر اسکلامی حافظ الدنیا لکھتے ہیں صفحہ چار سو چوہتر ہے وَقَالَنْ نَسَائِيُ لَابَا سَبِهِ امام نسائی فرماتے ہیں ربی سکھا ہے وَقَالَ اِبْنُ يُونَسْ قَانَ سِکھا تُن محدث ابن یونس فرماتے ہیں سکھا ہے پھر آگے امام ابن حجر فرماتے ہیں قَالَ اِبْنُ عَبِي حَاتِمْ سَمِعِنَا بِنُو امام ابن ابن حجر فرماتے ہیں ہم نے ربی سے حدیث سنی وَهُوَ السُدُّقْ سِکھا تُن وہ سچے ہیں اور سکھا ہیں سوئلہ ابی میں نے اپنے باپ سے ان کے متعلق سوال کیا فَقَالَ السُدُّقْ میرے والد نے فرمایا وہ سکھا ہیں پھر آگے محدث خلیلی کے حوالہ سے لکھتے ہیں وَقَالَ الْخَلِيلِيُّ سِكَةٌ مُتَفَقٌ عَلَيَ کہ سکھا ہیں ان کے سکھا ہونے پر تمام کا اتفاق ہے دل آگے یہ تحذیب الکمال ہے حافظ جمال الدین مزی کی اور جیل نمبر اس کی سامینی زبطان دو ہے اور امام جمال الدین مزی لکھتے ہیں وَزَاقَرَهُ اِبْنُ حِبْان فِيْسِقَات کہ امام ابن حبان نے ربی ابن سلیمان کو سکھات کے اندر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کو سکھا کرا دیا الحمدللہ میں نے تمام راویوں کا ترجمہ کتبِ اسماء الرجال سے پیش کیا اور وہابی محدث سے پیش کیا کہ اس کی روایت کی سند جو ہے وہ بلکل صحیح ہے الحمدللہ یہ میں نے روایت پیش کر دی امام شافع سے اب ہم امید کرتے ہیں کہ غیر مقلد مولانا صاحب رجوع بھی کریں گے اور اور دیانت داری کے ساتھ اس مسئلہ کے اوپر عمل بھی کریں گے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبَلَا